رہندل بادشاہ جنگل کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک ندی سے پانی پی رہا ہے اور اس ندی کے قریب ہی خوفناک آگ نکلی جس نے دور دور تک جنگل کو اپنی لپیت میں لے لیا ہے گھبراہٹ سے جنگل کے بادشاہ کی آگ کھل گئی اس کی سلطنت شولو کی لپٹ میں آتی نظر آ جائے اس کے بعد کسی بادشاہ کو سکون کی نیند کس طرح آ سکتی ہے صبح اس نے اپنی خاص دوست نومری کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر اس کا مطلب پوچھا نومری بہت ہوشیار ہوتی ہے اس نے نہایت عدب سے کہا جا پھلا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے حکومت کرے گا آپ نے اپنی ریعہ سے بہت شفقت اور ہر طرح کی بیگبھال اور حفاظت کرنے سے جو نیک نامی کمائی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بادشاہ کی جنگل کے ہر جانور اور پرندے کے دل پر حکومت ہے وہ سب مٹی میں مل جائے گی جنگل کے بادشاہ نے پریشان ہو کر پوچھا پھر میں کیا کریں نومری نے ارس کیا جا پنا صرف ایک صورت ہے جسے آپ کا بیٹا آپ کا سچا جانشین ثابت ہو سکتا ہے یعنی ریعہ سے نرمی محبت شفقت کا سلوک کرنے اور اس کا ہر طرح خیال رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی آپ کی روایت قائم رکھنے کی امید کی جا سکتی ہے بادشاہ نے کہا جلدی سے بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے نومری نے کہا جہاں پناہ صرف یہ صورت ممکن ہے کہ آپ شہزادے کی تعلیم و تربیہ کسی بہت اچھے استاد سے کروائیں تاکہ وہ ایک اچھا بادشاہ بن سکے اور آپ کا نام روشن کر سکے جنگل کے بادشاہ نے فوراں لومری ہی کو اپنے ہونے والے شہزادے کا استاد مقرر کر دیا جب شیر کا بیٹا پیدا ہوا تو اس لومری نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ جنگل کا بہترین بادشاہ ثابت ہوا اس کے باپ کی ساری فکر دور ہو گئی اور اس کے نام کا دنگ کا دور دور تک پجھنے لگا پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا اپنے بچوں کو اچھے بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کے بڑے خود سیدھے راستے پر چلیں پھر ان کی اپنی اولاد کے لیے نصیحت بھی اثر کرے گی